انتخابی مہم میں تیزی پی پی ایک سو اٹسٹھ سے تحریک انصاف کے امیدوار ملک اصد کھوکر کے چنگی عمر صدو محمد علی چوہ کامد لوگوں سے ملاقات زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی درخواست نون لیکس میت مقامی راہنماؤں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا مزید بتا رہی ہیں اصد کھوکر کے ساتھ موجود ہمارے نوائندے آقب تنبیر جی آقب عجیب بالکل پی پی ایک سو اٹسٹھ کا جو انتخابی مارکہ ہے اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے انتخابی مہم جا وہ بھی تیز کر دی گئی ہے کیونکہ چنگی عمر صدو محمد علی چوہ کامی آج مرکزی دفتر کا افتتا کیا گیا ہے افتتا ملک اسد علی کھوکر جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پی پی ایک سو اٹسٹھ سے امیدوار ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اس افتتا کے موقع پر اس کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود تھی مسلم لیگ نون کے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں انہوں نے بھی پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے اس کے ساتھ جو مقامی رہنمہ تھے انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ہے پاکستان طریقہ انصاف میں تو ملک اسد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ جو میدان ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے جو بلدیاتی نمائندے تھے اس کے ساتھ جو مقامی رہنمہ وہ بھی شامل ہو چکے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہیں گے ملک صاحب بتائیں ایک تو افتتا کر دیا بڑی تعداد میں لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے تو دوسری طرح مسلم لیگ نون کی جو بڑی تعداد میں لوگ آگ میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس الیکشن کو آج اللہ تعالیٰ نے میرے حلقے کے عوام کی نظریں کھول دی ہیں اور دل کشادہ کر دی ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں بلکہ ہر جلسے ہر ریلی ہر کارنر میٹنگ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا امتحان چودہ کو شروع ہونا ہے اور میری اس جو میرا جو میسج ہے وہ میرے حلقے میں پوری طرح ڈیلیور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میرے حلقے کی عوام پاکستان طریقہ انصاف کو برپور سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ تیرہ دسمبر کا الیکشن تاریخی فتح سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ تیرہ دسمبر کا الیکشن جو ہے وہ تاریخی فتح ملے گی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ملک افسد علی خوکر کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ چودہ دسمبر سے ان کا جو حقیقی امتحان ہے وہ بھی شروع ہوگا اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں شمولیت اختیار کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں تو ایک بڑا اچھا جو انتخاب ہے وہ بھی سجے گا اور پاکستان طریقہ انصاف جا وہ ہم کنار ہوگی شکریہ آکت تنویر